کہ میرے دن کا آغاز اور میرے دن کا اختتام کس طرح ہو اللہ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق ہوگو اور وہ طریقہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے پہلی چیز جو ہے یا پہلی سنت جو ہے وہ نین سے بیدار ہونے کے وقت کی سنت ہے یعنی دن کے آغاز کی سنت کہ آپ دن کا آغاز کیسے کریں گے سونے کے بعد اٹھیں گے کیسے اس میں پہلی بات نین سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملیئے تاکہ نین کا خمار دور ہو جائے آپ کا طریقہ یہ تھا دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو اور آنکھوں کو کیسے ملیں گے کسے بچے ملتے ہیں انگلیوں کے پوروں سے نہیں بلکہ میڈل سے اب بچوں کا اگر کبھی چھوٹے بلکل انفرنٹس سے ہوتے ہیں اگر ان کو آپ دیکھیں انگلیاں انہی ہاتھ ملتے چہرے پر تو وہ پوروں سے نہیں ملیں گے وہ کس سے کریں گے اس طرح پوروں سے کیوں نہیں ملنا کیونکہ انسان کے ناخن یا پور جو ہیں یا انگلیوں کے جو اگلے حصے ہیں ہو سکتا ہے سوتے وقت کسی گندی جگہ پر جا پڑے ہوں اور پھر وہ گندے ہاتھ اگر آپ صبح صبرے اٹھ کے اپنی آنکھوں کو ملنے میں استعمال کر رہے ہیں تو وہ گندگی آنکھوں میں چلی جائے گی اور نقصان دے ہوگی لیکن انگلیوں کے درمیان سے اور جس طرح بچے آنکھوں کو ملتے ہیں اس طرح آنکھوں کو ملنا چاہیے یہ ایک طرح سے ہلکی سی ایکسسائز ہوتی ہے آنکھوں کی اور اس سے انسان کو بیدار ہونے میں اور ایکٹیو ہونے میں اور فریش ہونے میں مدد ملتی ہے دوسری بات بیدار ہونے یعنی جاگنے کے بعد اور بستر چھوڑنے سے پہلے یعنی بستر سے اٹھنے سے پہلے اب یہ یاد رکھنا آپ کو یہ دعا پڑھئی ہے تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں مارنے یعنی سونے کے بعد زندہ کیا یعنی اٹھایا اور اس کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے پھر آپ دیکھئے کہ پہلی دعا میں کس چیز کی یاد دہانی ہے اٹھتے ہی سب سے پہلا سبق کیا پڑھنا ہے کہ ہمیں شکر ہے آج کا دن تو مل گیا لیکن ایک دن واپس بھی جانا ہے اور وہی بات کہ اصل مومن کے نزدیک آخرت کی اہمیت اس زندگی یا اس دنیا سے زیادہ ہے کیونکہ یہ زندگی ہمارے لیے تھوڑے دن کے لیے یہ تو ایک کام کرنے کا وقت ہے اصل جو ہمیں زندگی ملنے والی ہے یا جہاں ہمیں رہنا ہے یا جو ہمارا گھر ہے یا جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسنا ہے وہ آخرت ہے اور شیطان ہمیں اسی حقیقت کو بھلوائے رکھتا ہے وہ ہمارے سامنے ہر روز صبح اٹھتے ہی اس دنیا کو سب سے بڑا مسئلہ بنا کے دکھاتا ہے کوئی نہ کوئی غم صویرے اٹھتے ہی لاہق ہو جائے گا کوئی نہ کوئی فکر اور کوئی نہ کوئی پریشانی اور عموماً وہ کونسی ہوتی دنیا ہی کی کسی مسئلے کی ہوتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا اس میں دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دی اور جس شخص کی زندگی میں آخرت اہم ہو جائے اس کے نمبر ایک تو دنیا کے مسئلے کم ہو جاتا ہے اور نمبر دو یہ کہ وہ پھر حقیقی تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے تیسری سنمنہ بخاری کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی نین سے بیدار ہو تو تین مرتبہ اپنی ناک جھاڑ پر ساپ کرے اس لیے کہ شیطان ناک کے نتنوں کی ہڈی پر آت گزارتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بستر سے اٹھنے کے بعد جب وضو کریں گے تو پجر کی نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں یہ سب سے پہلا وضو جب صبح کرتے ہیں تو اس میں صرف ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ ناک میں پانی ڈال کر بقاعدہ اس کو جھاڑنا چاہیے اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ جب انسان ساری راز سوتا ہے اور سانس لیتا رہتا ہے تو ترہ ترہ کے سانس کے ذریعے جراسیم یا ڈسٹ یا کچھ بھی انسان کے ناک میں جا کے اٹک جاتا ہے اور ایک لمبہ وقفہ گزرتا ہے ناک کو صاف کیے بغیر لہذا صبح سے برے اٹھ کر زیادہ اچھی طرح اور تین دفعہ کا ذکر ہے یہاں ناک صاف کرنا چاہے اور یہ جو بات لکھی ہے کہ شیطان ناک کے نتنوب کی ہڈی پر رات گزارتا ہے اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے ایسی چیزیں متشابہات میں سے ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں کیونکہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں اس لئے ہم جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا اور یہاں آپ دیکھئے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ کتنی بہترین سنت ہے کہ صبح سے برے انسان اٹھ کر اپنی نجاستوں کو صاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نین سے بیدار ہوتے تو اپنا دانت مسواک سے خوب صاف کرتے تھے کیونکہ ساری رات بکٹیریاز کو خوب کام کرنے کا موقع ملتا ہے موہ کے اندر اور اگر انسان پوری طرح صفائی نہیں کرتا دانتوں کی یا جامس کل نہیں ہوتے تو وہ پھر کسی بھی خوراک کے ساتھ تاکہ پانی بھی آپ پیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے جسم کے اندر دوبارہ واپس لوٹ جائیں گے جو کئی طرح کے بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں تو اس میں اب آپ دیکھئے کہ چار چیزیں جو ہیں نین سے اٹھنے کے بعد آپ کو لازم کرنے اب اس میں آپ دیکھئے کہ وہ حضور کرنا اور باقی چیزیں بھی آگے تفصیل سے آئیں گی لیکن یہ چار کام ضروری ہیں نمبر ایک آنکھوں کی ایکسرسائز یعنی آنکھیں مل کے اٹھنا نمبر دو دعا پڑھ کے اٹھنا نمبر تین خاص طور پر ناک کی صفائی اور مو کی صفائی